دنیا نیوز صرف یہ چاہتا ہے کہ شخص کی شناک منظر آم پر آئے دنیا نیوز دو دن پہلے مشصہ المظاہرین کے ہاتھوں تشدد کے بعد زندہ جلائے جانے والے محمد مہین کی شناک سامنے لائے تھا جلائے گئے دوسرے نوجوان بابا نوان کی فٹیج بھی دنیا نیوز نے نشر کی انیس سالہ بابا نوان کا تعلق سرگودہ کے گاؤں کوٹ پہلوان سے تھا جو یوہن آباد کے قریب گجو متہ میں حوزوی کی فیکٹری میں کام کرتا تھا بابا کے والد نئی مختر نے بتایا کہ بابا اتوار کی صبح ساڑھے دس بجے فیکٹری سے نکلا اور واپس نہ آیا اس کے ساتھی نے گاؤں پہنچ کر اس کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اسی دوران انیوز خانہ نے دنیا نیوز پر بابا کی فٹیج دیکھ کر اسے شناکت کیا تانہ نشتے ٹاؤن پہنچنے والے ورسہ کا کہنا تھا کہ بابا بے گناہ تھا وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے میں ملوث نہیں رہا تانے میں دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ بابا نوان کی لاش ان کے حوالے کی جائے تاکہ سرگودہ میں اس کی تدثیم کی جا سکے جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دی این اے ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد ہی نوان کی لاش حوالے کرنے کا پیصلہ کیا جائے گا دوسری طرف زندہ جلائے گئے محمد نعیم کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ گزشتہ روز قصور میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں ارکان اسمبلی اور شہنیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی میت کی حوالگی سے قبل نعیم کے ورسہ اور اہل علاقہ نے واقعے کے خلاف مظاہرہ بھی کیا سیکرو افراد نے ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دیا اور نارے بازی کی اس دوران کا سور مین روڈ پر مارکٹیں بھی بند رہی